بسم اللہ الرحمن الرحیم کاؤنٹ یور بلیسنس ایک ماہ کے لیے صرف اسے ایک عادت پر عمل کریں اور دیکھیں زندگی کس طرح خوشیوں اور کامیابیوں کے راہ پر چل پڑتی ہے ناظرین ہماری زندگی میں 90 فیصد سے زائد کام بلکل ٹھیک ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں 10 فیصد سے بھی کم ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتے اگر ہم پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان 90 فیصد معاملات کے مطالق غور کرنا چاہیے اگر ہم 10 فیصد پر غور کرتے رہیں گے تو پریشان حال رہیں گے ہمارے چہروں پر جھریاں ماتھے پر بل اور میدے میں زخم ہو جائیں گے ہم اپنے اور پرائے کا فرق محسوس نہیں کر سکیں گے لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور اپنے نصیب پر روتے رہیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے خوشیوں کے ساتھ غموں اور تکلیفوں کے مطالق بھی سوچنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ 10 فیصد معاملات کے مطالق سوچیں ان پر تفسرہ کریں شکوہ شکایت بھی کر لیں لیکن اس سے پہلے اپنے ہی اصول پر عمل کرتے ہوئے ان 90 فیصد معاملات پر خدا کا شکر ادا کریں ان کا دل سے احترام کریں ان چیزوں کی احمیت کو سمجھیں جو اللہ نے بن مانگ ادا کرتی ہیں کسی شئے کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اس کی احمیت کا ادراک ہونا ضروری ہے دراصل ہم اپنی احمیت اور عظمت سے نواقف ہو چکے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس زمین پر موجود عربوں انسانوں میں کوئی ایک انسان بھی ہماری طرح نہیں ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم منفرد ہیں صرف سرکاری کاؤزاز اور پولیس کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہر لحاظ سے منفرد یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کی انگلیوں کے نشانات دوسرے کی انگلیوں کے نشانات سے مختلف ہیں لیکن ہم یہ حیرت انگلت بات نہیں جانتے کہ جاپان میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق تمام انسانوں کے ہونٹوں کے نشانات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے نشانات بھی جدہ ہیں جس طرح بہت سے دفاتر میں حاضر لگانے کے لئے بائیومیٹرک اٹینڈنس مشین ہوتی ہے جن میں فنگر پرنٹ سے حاضر لگاتی ہے اسی طرح کئی ممالک میں آنکھوں کے پرنٹ سے بھی اٹینڈنس لگاتی ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں بات ہی نہیں رکھتی ہر شخص کا پیٹ اندر سے دیکھا جائے وہ بھی مختلف دل اور دیگر آزابی بناوٹ اور سائز کی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں دلچس بات یہ ہے کہ ہر انسان کے جسم میں ایک بھو پائی جاتی ہے وہ بھو اگر کسی کتے کو سکھا دی جائے تو وہ میلوں دور سے آپ کو بھونٹا ہوا آ جائے گا یعنی تمام انسانوں کے جسم کی بھو بھی مختلف ہوتی ہے مزید یہ کہ اگر کسی انسان کے دماغ کا جائزہ لیے جائے تو ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے ہم اپنی یا دوسروں کی نظر میں عام ہو سکتے ہیں لیکن اللہ نے عام نہیں بلکہ بہت خاص بنایا ہے اسی لیے وہ انسانوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کو پہچانتے ہوئے وہ کام کرے جو اس کے شایان شان ہو اسی صورت میں وہ ایک ایسے زندگی گزار پائے گا جس کے لیے اسے پائدہ کیا گیا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ نے آپ کو جو آنکھیں دی ہیں انہیں دس لاکھ روپے میں فروغ کر دیں گے کہ اپنا دماغ ایک کروڑ روپے میں بیج دیں گے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کی کیا قیمت لگائیں گے ایک ایک کر کے اپنے آزا کے مطالق سوچیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے جس کے لیے ہر روز دل سے شکر کے الفاظ ادا ہونے چاہیے اللہ نے آپ کو ارب و روپے سے زائد کا بنایا ہے بلکہ انمول بنایا ہے لیکن ہم چند سو چند ہزار یہ چند لاکھ روپوں کے لیے شکوہ شکایت کرنے لگاتے ہیں زندگی سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور صرف منفی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں بات ہی ختم نہیں ہو جاتی ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی محبت بھی قابل قدر یا قابل ذکر نہیں گردانتے یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت دکھوں اور پریشانیوں میں کھری رہتی ہے ان چیزوں کے مطالق زیادہ سوچتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے چاہے وہ انتہیں معمولی نویوک کیے ہوں لیکن ان کے مطالق نہیں سوچتی جن کا کوئی نعمل بدل نہیں اور جو بن مانگے یا بنا کوشش کے مل گئی ہیں کسی دن تجربہ کرنے کے لئے دن بھر برائیاں اور تکلیفیں گننا شروع کر دیں دن کے اختتام پر آپ خود اندادہ لگا لیں گے کہ یہ دن زندگی کے خراب ترین دنوں میں سے ایک تھا اس کے برقص کوئی ایک پورا دن نعمتیں گننے میں گزاریں دن کے اختتام پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے لوگ آپ سے محبت کریں گے ذہن پر سکون رہے گا اور زندگی کی نئی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر عدا کرو میں تمہیں اور دوں گا اگر ہم نے شکر عدا کرنا شروع کر دیا تو ہماری زندگی خوبصورت سے خوبصورت ہونا شروع جائے گی آج سے ہمیں کیا کرنا ہے آج سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی نوٹ بک کمپیوٹر یا کسی جنرل میں کسی ایک دن ان دس چیزوں کی لز بنائیں جن کے لئے آپ اللہ کے یا لوگوں کے دل سے شکر گزار ہیں اور وجہ بھی لکھیں کہ کیوں شکر گزار ہیں جب آپ شکر گزاری کی وجہ لکھیں گے تو شکر گزاری کا جذبہ مزید گہرا ہوتا جائے گا آج کے دن کی لز بنانے میں آپ کی مدد کرنے کیلئے کچھ اشارے دی جارہے ہیں انہیں زہر میں رکھیں تو لز بنانا بہت آسان ہو جائے گا کن چیزوں کیلئے آپ شکر عدا کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور صحت کا کام اور کامیابی کا یعنی زندگی میں انہیں کیا کیا کام کیا ہیں کیا کیا کامیابیاں ملی ہیں پیسے کا کس کس موقع پر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور کیا پیسے تھے رشتوں کا کہ کون کون سے رشتیں ابھی تک آپ کے پاس ہیں خوشی کا محبت کا زندگی کا قدرت کا یعنی زمین ہوا پانی سورج چاند چاندنی روشنی وغیرہ مادی چیزیں اور خدمات جو آپ کو مل رہی ہیں یا آپ کی پسند کی کسی بھی چیز کا جیسے جیسے شکر بزاری کی عادت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہونے لگے گا اور خوشیوں میں اضافے کے ساتھ ہی آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پرسکون اور خوشی رہیں دیکھیں یہ ضرور ہے کہ آپ پہلے کے مقاملے میں بہت تیزی سے خوشی کی قیفیت میں داخل ہو جائیں گے آج کا مضمون شکریہ کتاب کا ایک باب ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے